اب یہاں حالات ایسے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شہزادہ اب گھر میں کوئی باقی نہیں تھے اور پیاس کی شدت ایسی تھی دو بہر کا وقت کڑی دھوپ آشورہ کا دھن اور آج بھی جھائیں آپ کربلا کی جو گرمی ہے گرمیوں کے موسم میں جاؤ گے تو تمہارے پیر جل جائیں گے اگر بینہ چپل کے تم نے وہاں پر چلنے کی بھی کوشش کی تو تمہارے پیروں میں حابلیں پڑ جائیں گے ان شہزادوں کے پیروں سے چپلیں تک چھین لی گئی تھی گرم ریت پر انہیں دوڑایا گیا تھا حسین ابن علی نے بیبکسی اور بیبسی کی طرف دیکھا آپ کے بھائی عباس علمبردار کھڑے ہوئے کہا مولا مجھے اجازت دے میں کسی طرح ان سے بھڑ جاؤں گا اور پانی لیاؤں گا کہا کہ پانی کا چھوڑ دو ہمارے گھر کی فکر کرو کہا مولا آپ کی بچی سکینہ بار بار کہتی ہے چچا کیا مجھے ایک چلو بھی پانی نہیں پلا سکتے